سیرت ہی سیرت سیرت ہی سیرت حدیث شریف میں جیسے آتا ہے کہ جس کسی نے عشاء کی نماز پڑھ لی اس کو کتنا سواب ملا؟ آدھی رات کا اور جس نے فجر کی نماز پڑھ لی؟ آدھی رات کا ہاں یہ ہے کہ اگر عبادت نہیں ہو رہی یا میں یوں کہوں گا کہ اگر عبادت اس طرح کی کرنی ہے جو ہمارے ہاں رواج پات چکی ہے اس سے بہتر یہی ہے کہ دعا پڑھ کے رات کو عشاء کی فرائض پڑھ کے سو جائیں صبح و فرد نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں تو تب بھی یہ ساری رات عبادت میں ہی شمار ہوگی خرافات بدعات اور دوسری چیزوں سے تو باتی جائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ بنیادی طور پر عبادت ہے لیکن یہ ہے کہ عبادت کو مخصوص کر لینا کہ اس رات میں اس قسم کی عبادت ہے مثلا یہ ہے کہ ابی صلاح تو تسبیح پڑھنی ہے اور ضرور پڑھنی ہے ہر ایک نے پڑھنی ہے اور اجتماعی شکل میں پڑھنی ہے پھر اس رات میں اس کے بعد کیس کریم بھی چلنی ہے اور یہ یہ چیزیں بھی ہیں آدھی رات اگر عبادت میں گزری ہے تو آدھی رات وہ مسجد کی توہین میں گزر جائے آدھی رات جو ہے وہ اجتماعیت میں ہی گزر جائے صرف رات جاگنا نہیں ہے اور رات کو یہ کہ آباد عبادت کے ساتھ انفرادی طور پر ہے کوئی بات نہیں کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں روزہ ثابت نہ ہو ہم واجب بھی ہم نہیں کہتے لیکن ثابت ہے جو رکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث کا مفہوم ہے کہ وَعَنَا سَائِمٌ وَعَنَا عَلْقَ اللَّهِ کہ آپ صلی اللہ جللہ جلالہ سے مفہوم عدیث ہے کہ میں ملوں اور میں اس حالت میں ملوں کہ میں روزہ کی شکل میں ہوں کہ اس رات میں اللہ جللہ جلالہ اس رات میں اللہ جللہ جلالہ لوحے محفوظ سے بندوں کے جو حالات ہیں ایک سال کے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں روزنا دھرنا اس بنیاد پہ کہ یا اللہ ہمارے حالات بہتر سے بہتر آپ فرما دیجئے وہ ایک تحقیقی اور بریک باتیں ہیں کہ وہ کہاں تھا یہ تھا وہ تھا ان چیزوں سے قطع نظر تحقیقی چیزوں سے ایک چیز یہ ہے کہ رات کی عبادت بھی ہے اور صبح کا روزہ بھی ہے میں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شب رات یعنی پندرہ شابان کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں میں نے بستر پہ نہیں پایا تو میں نے جب دیکھا تو کہاں ہیں وہ بقی میں تھے میں نے دیکھا تو بقی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا اس رات میں ثابت ہے رات کے وقت میں ثابت ہے لیکن پھر اسی میں ہی آ جائے گا پھر اس قبرستان کو جو مقاصد قبرستان ہیں ان چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی جاتا ہے قبرستان تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو واجب قرار دے دینا واجب قرار دینا کہ ہر حال میں جانا ہے اگر نہیں جائیں گے تو گناہگار ہوں گے جو نہیں جائے گا اس کو لانتان کریں گے تو پھر اس صورت میں قبرستان نہ جانا کسی اور دن میں چلے جائیں آج چلے جائیں کل چلے جائیں اس کے بعد چلے جائیں اور اس میں قبرستان جانے سے عبرت مقصود ہے فنکشن مقصود نہیں ہے آج تو جیسے بچوں کو بھی ہم لے جاتے ہیں اس دن میں بیسے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں سلجے ہوئے ہیں اور ایسا کرنا بھی چاہیے اپنے دادا اپنے پردادا اپنے جو بڑے ہیں ان کی قبروں پر بچوں کو لے کے جانا چاہیے اور ان کو یہ راستے دکھانا چاہیے اگر نہیں دکھائیں گے تو بچوں کو ہمارا راستہ بھی کوئی نہیں دکھائے گا بچوں کو نہیں دکھائیں گے تو ہمارا راستہ بھی ان کو کوئی نہیں دکھائے گا بچوں کو اور اپنے چھوٹوں کو وہاں پر عبرت کے لیے کہ ہمارا حقیقی گھر یہ ہے یہاں سے اللہ جلالہ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے جو جنت کا ہے اللہ جلالہ مسلمانوں کو جنت میں انعامات عطا فرماتے ہیں سیاری حسیرت سیاری مسیح کی سیاری حسیرت